چودہ منتری پد کھالی ہے اور ان کا اترکت کاربھار دوسرے منتری سمحال رہے ہیں پولا گھوٹالے معاملے میں قانون منتری عشفینی کمار کے اسطیفے کے بعد سے یہ ذمہ داری کپل سبل سمحال رہے ہیں جبکہ ریل گھوس کانٹ کے بعد ریل منترالے سے پون بنسل کے اسطیفے کے بعد سی پی جوشی کے پاس ریل منترالے کی اترکت ذمہ داری ہے ممکن ہے کہ یہ فیر بدل دوہزار چودہ کے جنابوں سے پہلے کا آخری فیر بدل ہوگا لہٰذا سرکار چاہتی ہے کہ ان پدوں پر ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جن سے سرکار کی چھوی بہتر چھوی کا سندیش باہر نکلے فیر بدل میں راحل گانڈی کے قریبیوں کو ترجیح مل سکتی ہے خبر ہے کہ کپل سبل کانون منترالے اور سی پی جوشی ریل منترالے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک بڑا فیر بدل ہو سکتا ہے چودہ جو کھالی پد ہیں اس وقت انہیں بھرنے کے لیے ماتھا پچی کی جا رہی ہوگی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ دوہزار چودہ کے جو عام چناف ہیں اس سے پہلے یہ آخری بڑا فیر بدل ہوگا اور اس لیے کس کس کو اس میں جگہ مل سکتی ہے جاننے کے لیے مطلیش ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں اس چرچہ میں مطلیش چودہ ابھی ستھان کھالی ہیں جنہیں بھرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ عام چناف سے پہلے مانا جا رہا ہے کہ یہ آخری بڑا فیر بدل ہوگا کس طرح سے اس فیر بدل میں کن کے نئے چہروں کو موقع مل سکتا ہے کون آگے دکھ رہا ہے کون پیچھے ہے تانیا ٹیم راہل کو اس میں موقع مل سکتا ہے کچھ نئے چہرے آ سکتے ہیں دراصل ڈی ایم کے کے جانے کے بعد چھے سٹے وہاں سے کھالی ہیں دو ابھی بڑے منترالے بڑے منترالےوں کے چھٹی ہوئی ہے ریل منترالے اور ساتھی ساتھ کارون منترالے اس میں دونوں کے پاس دو دو چلے مطلئے شاہ آپ کے پاس واپس لوٹیں گے لیکن اس وقتی بڑی خبر اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ ایک بڑا فیر بدل ہو سکتا ہے اور اس کے سنکیت خود پردان منتری منموہن سنگھ نے دے دیئے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جب ان چودہ سانوں کو بھرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسا سوچا جائے گا کہ ایسے کون سے ناموں کو شامل کیا جائے جس سے سرکار کی شوی صدھر سکتی ہو حال ہی میں جو ریلوے گھوسکانٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئلہ گھوٹالا ماملہ ہوا ہے اس میں سرکار کی کافی کرکری ہوئی ہے اس لئے اچھی شوی کے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جائے گی اور ترجی ملے گی راہل گاندھی کی ٹیم کو بھی تو یہ تھی چار بجے کی چار بڑی خبریں رک رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے ہوں گے فوراں حاضر